السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تردیل کورس سورة الفجر آیت نمبر چوبیس سے دیس تک پہل اس کی تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الى رب کی راضیتا مرضیت فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اب دیکھتے ہیں تجوید کے قائدے پہلا قائدہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے نون میم مشدد تو دیکھتے ہیں جی تو چار قائدے ہیں اس کے آیت نمبر ستائیس میں دو جگہ آیا ہے یا ایتها النفس اور پھر اس کے بعد المطمئنہ پھر آیت نمبر اٹھائیس میں ہے راضیتا مرضیتا اس کے بعد آیت نمبر تیس جو کہ آخری آیت ہے اس صورت کی جنتی تیک تو یہ چار جگہ نون مشدد آیا ہے اور ایک جگہ یہ چاروں میں سے ایک جگہ مین مشددہ ہے اور تین جگہ پر نون مشددہ ہے تو اس کا آپ نے اس کو رائٹ دینا ہے اس کو بہت اچھے سے پڑنا ہے اگر آپ کی سپیڈ زیادہ ہے تو اسی حساب سے آپ اس پہ گھننا کریں گے اور اگر آپ کی سپیڈ بہت جو ہے وہ درمیانی ہے جیسے میں نے پڑا تو پھر آپ کی وہی کاؤنٹنگ ہوگی جو میری ہے ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں چار سے فے کاؤنٹ مت وہ کونسی ہے تو کافی ہیں چار ہیں وہ بھی پہلے آیت نمبر جو ہے وہ پچیس میں ہے آذاب ہوں اہد چار کاؤنٹ مت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ یہ ویسے بھی سارے جتنی بھی یہ بنفسی کلر میں ساری کلرڈ ہیں یہ ساری جو ہیں یہ چار کاؤنٹ ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ریزن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مد بنی ہو اور پھر اس کے بعد ہمزہ آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمزہ جب آ جاتا ہے مد اصلی کے بعد تو وہ مد اصلی دو کاؤنٹ سے بڑھ کر چار کاؤنٹ ہو جاتی ہے تو یہی ہی یہاں پر وجہ ہے دیکھیں یہاں پر دیکھئے ہو کے بعد بات کیا ہے ہمزہ یہاں پر یا کے بعد کیا ہے ہمزہ ایر جعی یعی کے بعد دیکھیں آیا ہے ہمزہ تو یہ اس کی ریزن ہے چار کاؤنٹ مد کھیشنے کی اور اس کو جو ہے وہ یہ چھوٹا سا نا مد کے اوپر جو مد کے حروف ہیں الف واؤ اور یا ان کے اوپر یہ نا یہ پر کے جیسے ایک نشان لگا دیا جاتا ہے ایک لہر کے جیسے اور جن کو نہیں یاد رہتے رولز وغیرہ تو وہ یہاں سے دیکھ کے اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چار کاؤنٹ مد ہے تو یہاں چار کاؤنٹ مد ہے اور اس کو کہتے ہیں مد السلہ کبرا اس مد کا نام ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر پچیس میں ہے عذابہو احد آیت نمبر چھبیس میں وثاقہو احد اور یہاں پر دیکھیں آیت نمبر ستائیس میں یہاں اییت ہن نفس پھر آگیا آیت نمبر اٹھائیس میں اے رجعی ایلا تو یہ چار کاؤنٹ مد ہے اب دیکھتے ہیں موٹی حروف بھاری حروف پور حروف جو پڑے جائیں گے وہ یہ ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نیلے کلر میں جو بھی ظاہر ہوئے ہیں پہلے دیکھیں کاؤف کاؤف ایکچلی بہت ہی زیادہ ہے یہ بھی کاؤف ہے یہاں بھی کاؤف ہے پھر آیت نمبر ستائیس میں نہیں آیت نمبر چھبیس میں دیکھیں دو کاؤف یہاں بھی آگئے ہیں تو یہ پہلے تو یہ چار کاؤف جو ہیں یہ دونوں آیات میں موٹے پڑے جائیں گے اس کے بعد آتا ہے پا پا جو ہے وہ موٹا پڑا جائے گا پر مط 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 اور قل کلا بھی ہے اس کے ساتھ میں پھر راضی باد باد خوا وفدخلی ودخلی دونوں خوا موٹے پڑے جائیں گے خصہ داغتن قذ دیکھیں میں نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے خوا ساد باد غائن پا پا اور ضا یہ موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے ہے تو اگلا رول ہے راپر یا بھاری وہ دیکھتے ہیں چار ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تو سب چار چار کی تعداد میں ہیں اور موٹے حروف تھوڑے موٹی تعداد میں تھے چلیں دیکھتے ہیں را اے رو جیئی یہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے کہا اے رو جیئی یہاں پر تو را کیوں موٹا ہوا جبکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پر حرکہ دیکھا جاتا ہے تو میں نے تو حمزت الوصل کو زیر دیا تو پھر را موٹی کیوں پڑی میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دیکھئے حمزت الوصل کا اپنا کوئی جو ہے وہ فتحہ دھمہ کسرا کوئی بھی اس کے اوپر حرکت نہیں ہے یہ حرکت ہم نے اس کو آرزی طور پہ دی ہے پڑھنے کے لیے شروع کرنے کے لیے تو جب بھی حمزت الوصل سے ہمیں کوئی ہمیں شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم تھرڈ لیٹر کو تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں اس پہ جو ہوتا ہے حرکہ وہ ہی اس کو دیا جاتا ہے تو یہاں پر کیا تھا یہاں پر حرکہ ہے کسرا زیر تو حمزت الوصل کو ہم نے زیر دی اور یہ زیر جو تھی یہ آرزی ہے یہ ہم نے اس کو صرف پڑھنے کے لیے دیئے اس کی اپنی حرکت نہیں ہے تو اس لیے ہم را جو ہے اس کو بھاری پڑھیں گے اس صورت میں ہم را جو ہے وہ اگر حمزت الوصل سے شروع کریں گے اور اگر اس پہ کسرا آئے گا تو را موٹی پڑھی جائے گی ایر ایر ٹھیک ہے اس کو ایر نہیں پڑھنا ایر ایر جیعی پھر ربی کا را موٹی را کا را دیا کا را موٹا پڑھا جائے گا مار را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ ساکن ہے را یہاں پر اور اس سے پہلے میم پہ فتحہ ہے تو پھر یہ سب ہماری را جو ہیں یہ موٹی پڑھے جائیں گی ٹھیک اب آ جاتا ہے پلقلا ہلا کے پڑھنا جو حرف ہوتا ہے اس کو ہلا کے جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے اس کے مخرج سے آیت نمبر پچیس میں دیکھیں آہد آیت نمبر چبیس بھی آہد آیت نمبر ستائیس میں سوری آیت نمبر چبیس میں بھی آہد پھر آیت نمبر ستائیس میں دیکھیں پا موٹ 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 پا یہ جو ہے اس کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے اور ہیوی بھی ہے پھر اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ڈال پید کھولی خطب و جدین یاد رکھنا ہے آپ نے خافتہ باجین ڈال ان میں سے کوئی بھی حرف یا تو ان کا اصلی جو ہے وہ سکون ہو جیسے یہاں دیکھیں اصلی سکون ہے نا اصلی سکون مطلب قرآن میں لکھا ہوا نظر آئے پا پہ بھی اصلی سکون ہے یہ دونوں دال پہ اصلی سکون نظر آرہا ہے لیکن یہ جو ہم نے آہد دونوں پہ دیا نا آہد آہد یہ ہم نے ان کو عارضی سکون دیا ہے کیونکہ جب ہم نے رکھنا ہے تو ہم نے اس حرف کو ساکن کرنا ہے تو چاہے وہ اس کا اپنا اصلی حرکہ ہو سکون یہ کتبوجہ دین والے لیٹس پہ یا ہم رکھ کے اس کو سکون دیں دونوں صورتوں میں ہم ان پانچوں میں سے جو بھی حرف ہوگا اس کو ہلا کے پڑھیں گے آہد آہد مطلب فد ود اب دیکھتے ہیں ادغام تنوین اور نون ساکنگا کوئی ہے اس میں تو چیک کر لیتے ہیں جی بالکل دو ہیں آیت نمبر پچیس میں ہے فیوما ایدل تنوین ہے اس کے بعد لام آ گیا اور یہ جو ہے یرملون جو ہے ان میں سے ایک لیٹر آ گیا یرملون ادغام کے حروف ہیں جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آتا ہے یرملون یا را مین لام واؤ نون میں سے تو تنوین کو یا نون ساکن کو اس سے ملا دیا جاتا ہے یہاں پر ہم تنوین کو لام سے ملا دیں گے فیوما ایدل اور آیت نمبر اٹھائیس میں بھی جو ہے یا تم دیکھیں اب تنوین آگئی تھی اس کے بعد یرملون میں سے مین کا حرف آگیا تو ہم نے یہاں پر اس کی اس کا جو تا کا جو تنوین تھی اس کو ہم نے مین سے مرج کر دیا ادغام کر دیا یہاں پر کمپلیٹ پورا کامل ادغام ہے کیوں کامل کہ نون ساکن تو بلکل ہمیں سنائی نہیں دے اس میں کیا ہو گیا اس میں تمہیں نون نظر آر بلکہ بہت اچھی طرح ہمیں سنائی دیا کیونکہ اس پہ تشتید ہے اور یہ یہ ادغام کامل بد غنہ بد غنہ اور یہ ادغام کامل بلا غنہ اور میرے خیال سے بس اتنے ہی ہمارے پاس جو تھے وہ اس کے رولز سے تجوید کے آپ سب پریکٹس کیجئے اللہ سبحانہ وآلہ آپ کے علم برکت دے آپ کے کام آپ کے افرٹس میں برکت دے جزاکم اللہ خیر سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے برکت برکت دے